اچھا نہیں ہوا میرے کیے میں ویر ورود ہے میرے کیے میں دویش عیرشہ ہے اس کے کیے میں نہ ویر ہے نہ ورود ہے نہ عیرشہ ہے نہ دویش ہے بس وہاں چلے جاؤ من کے پرے چلے جاؤ مگر اس کے لیے سادن کی ضرورت ہے اس کے لیے ست سنگ کی ضرورت ہے اس کے لیے پریم کی ضرورت ہے اس کے لیے وشواس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے لگن کی ضرورت ہے جب وہ ہو جائے گی تو پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کوئی کمی نہیں رہے گی یہ میں دعوے سے کہتا ہوں تم اس کے ہو جاؤ بس جس دن تم اس کے ہو گئے تمہاری دنیا بدل جائے گی جب تم من میں رہو گے کہو گے کہ میں ستگرو کو مانتا ہوں اور من کے پیچھے بھی دوڑتے ہو تو پھر تو اداسی آئے گی کیونکہ من تو اداس رہے گا گرو نہیں اداس ہونے دیتا گرو تو گرو ہی ہے گرو کیا گیان کہاں سے ملا باہر کے ست پرش سے ملا یہ ان کی دیا ہے یہ ان کی دیا بول رہی ہے یہ ان کی کرپا بول رہی ہے یہ ان کا شیر وعد بول رہا ہے جو ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس رستے پر بچہ چلو تو تمہارا کلیان ہوگا آگے پڑی ہے دکھ سکھ سر اوپر سہے پجے گرو کا نام گرم تیانند روپ ہے دن کے آٹھوں جام جب تم ستگرو کے ہو گئے آتے رہیں دکھ سکھ وہ تو آئیں گے میرے کرم ہے جب جس کے بھی ہے سب کے کرم ہے وہ تو آئیں گے آئیں گے چلے جائیں گے کیونکہ جو کیا ہے وہ تو بھوگ نہیں ہے لیکن ایک اور مارگ ہے سنتمت میں ان کرموں سے بچنے کا ایک اور مارگ ہے جو پرمدیال جی مہاراج نے کہا ہے سمجھایا ہے وہ کیا ہے ستگرو شرن گہو میرے پیارے کرم جکات چکائے ستگرو کرم بھی کات دیتا ہے یہ میرا انبھو ہے ستگرو دیا کر کے گریبی کو امیرے میں بدل دیتا ہے ستگرو دیا کر کے دکھ کو سکھ میں بدل دیتا ہے ستگرو تمہیں زمین سے اٹھا کر اکاش میں پہنچا دیتا ہے یہ ان کی درشتی میں طاقت ہے یہ میں ماننے کے لیے مجبور ہوں اور یہ بالکل سچی بات ہے بشرتے کے شرط لگاتا ہوں دیکھو ایک بچہ سکول میں پڑھنے جاتا ہے ایک بچہ سکول میں پڑھنے جاتا ہے وہ کلاس اٹینڈ کرتا ہے لیکن ماسٹر جی کی اور دھیان نہیں دیتا ماسٹر جی کی اور دھیان نہیں دیتا ماسٹر جی کے نوٹس میں نہیں آتا ہے ماسٹر جی کی نظر میں نہیں چڑتا وہ بچہ اتنا فیدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا وہ بچہ فیدہ اٹھائے گا جو ماسٹر جی کی نظر میں آ جائے گا میرے میرے زندگی کی تجربے ہیں میرے میں کالج میں میں سکول میں پڑھا ہوں کالج میں پڑھایا ہے تو کالج میں کیا ہوتا تھا جو بڑیا لڑکا انٹیلینٹ ہوتا تھا یا فارورڈ تھوٹ کا ہوتا تھا پرنسپل ان کے ساتھ پیار کرتا تھا اور ان میں یہ بھی ایک پاگل تھا جس کو پرنسپل سے بہت پیار تھا آپ احران ہوں گے کہ پیسے تو ہوتے نہیں تھے ماں باپ کے پاس اتنے زیادہ کالج میں پڑھانے کے لیے فیس نہیں ہوتی تھی تو میرا پرنسپل ایسری کالج کے شری کیشی کپور صاحب ان کو نمسکار کرتا ہوں انہوں نے کہا پہلے دن ہی مجھے کہا بچہ تمہیں فیس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم کالج میں پڑھو میں تمہیں پوری مدد کروں گا تو ایم اے میں نے ان کی سہیتہ سکھی میں نے فیس کبھی نہیں دی تھی پھر ٹور جاتے تھے انڈیا کے تو مجھے پہتے تھے چل تو آدھے پیسے دے دے لوگ اگر بیس رپے دیتے تو دس رپے بیٹا دے دی دس رپے میں تیر کو شیئر ہم کروا دیں گے میری بات سمجھ گئے جو teacher کے سمپرک میں بچہ نہیں آئے گا وہ اتنا لاب نہیں اٹھا سکتا ایسے ہی ستسنگ میں آنے والا اگر کوئی ستسنگی آیا اور چلا گیا بیٹھا نہیں بات نہیں کی آشارہ نہیں سمجھا ان کا پریم نہیں جیتا وہ بھی اس بچے کی طرح رہ جائے گا جو سکول میں ماسٹر کی بات نہیں سنتا میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ میں بڑی کلیر بات کر رہا ریڈییشن میں جاؤ ریڈییشن ہر انشان سے نکل رہی ہے آپ میں میرے سے بھی وائیبریشن نکل رہی ہے اگر میں کپٹی ہوں جھوٹا ہوں فریبی ہوں سوارتھی ہوں تو ایسے ہی خیال میرے وائیبریشن باہر نکلیں گے اگر میرے من میں آپ سب کے لیے حت کا بھلا کر ان کے دکھ دور کر ان کی گریبی دور کر ان کے پریم پیدا کر دے تو پھر کیا ہوگا میرے میں سے وہ ہی نکلے گا وہ ہی نکلے گا اگر میں پولیٹیشن ہوں تو پولیٹیکس نکلے گی اگر میں دکھے باز ہوں تو دکھا نکلے گا اگر میں فریبی ہوں تو فریب نکلے گا تو جو بھی انسان جیسا ہوگا اس میں سے وہی نکلے گا میں بھاگش آلی ہوں کہ میرے سدگر نے اس شریر کے اوپر ہاتھ رہ کر گلے لگا کر اس کے سبھی وکاروں کو نشت کر دیا آگے کیا ہوگا اس کی میں پرواہ نہیں کرتا جو اس نے پہلے میری رکھش کی وہ آج بھی کر رہا ہے اور کل کو بھی کرے گا یہ میرا وشوہ سے ہے اور ایسا ہی ہوگا اس کو کوئی روک نہیں سکتا آگے پڑی گرمت شیل کشما دیا تارے اپنے من 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 جو گرمت والا اس میں دو چیزیں ہوتے ہیں کشیل اور شما وہ شما کر دیتا ہے چھوڑو ان باتوں کو چھوڑو کچھ نہیں رکھا ہوا واد بی واد میں نہیں پڑتا کیا لینا واد بی واد میں پڑ کر کون بڑا کون چھوڑتا یہ تو وہ جانے شریر سے قد بڑا ہو جائے تو بڑا نہیں ہو سکتا شریر قد بڑا نہیں کرتا بڑا کرتا ہے ست گرو کا نام اس لیے جو ست پرش ہوتے ہیں ان میں شما کا شبد آ جاتے شما آ جاتے چھوڑو کچھ نہیں اور وہ شانتی کے پنج بن جاتے اور مجھے کالجی جائے نہیں کہہ ہم سوتے ہیں تب آپ جاگ جاتے ہیں تو بتاؤ کیا راج ہے میں کہ شرما جی راج تو میں بتا دوں گا بشرت کہ آپ اس نقص کو اس دعائی کو کھانا پرسند کر دیں کیونکہ دکھی تھے نیند آتی نہیں تھی نیند آتی نہیں تھی اور پھر نیند نہیں آتی تھے تو عورت کو کہتے تھے اٹھ بیٹھ تاش کھیلتے ہیں ہم آپ سمجھے نہیں بڑے بڑے لوگ کھانے کھم تاش کھیلتے ہیں ٹی وی تو تب اتنا نہیں تھا یہ بہتر تہتر کی بات ہے میں نے کہا شرما جی بیٹھ جاؤ اب آپ کے لیے بھی اشارہ ہے میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے کہتے میرا نام ہے بانگ کے بیہاری میرا نام ہے بانگ کے بیہاری میں کہا ماتا نے بہت اچھا نام رکھا ہے لیکن کبھی آپ نے کبھی آپ نے بانگ کے بیہاری کو دیکھا ہے وہ میری بات نہیں سمجھ پائے کہتا میں ہوں میں بانگ کے بیہاری ہوں میں یہ نہیں کہتا یہ تمہارا شریر ہے یہ تمہارا شریر ہے تمہاری آنکھ میں کچھ پڑ جائے تم یہ آنکھ میں اور ہوں آنکھ میری ہے پاؤں میں چھوٹ لگ جائے گی تو آپ یہ نہیں کہ مجھے چھوٹ لگ گئی میرے پاؤں میں چھوٹ لگ گئی پیٹ میں درد ہے تو تم یہ نہیں کہتے کہ مجھے درد ہو رہی ہے میرے پیٹ میں درد تم اور ہو پیٹ اور ہے تم اور ہمارے پاس ہمارے پاس عجیبی بات ہوتی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رات کو لیٹ جانا دس وزے لیٹ جانا اور لیٹ نے کے باد بانک بیہارو کو اپنے انگوٹھے میں ڈھونڈ نہ کہ انگوٹھے میں ہے بانک بیہاری پھر پاؤں میں ڈھونڈ پاؤں میں دیکھنا کہ کہیں تانگ میں بانک بیہاری ہے گتنے میں ہے یا کمر میں ہے یا نابی میں ہے یا ہردے میں ہے جا کنٹ میں ہے جا زبان میں ہے جا آنکھ میں ہے جا کان میں ہے اپنی بیہاری جی آپ یہاں تک نہیں پہنچوگے تمہیں نید آ جائے گی کیوں کہ تم کس کی خوش کرنے لگے اپنی ہی خوش کرنے لگے اور اپنی خوش کرتے کرتے آدمی کھو جاتا ہے کھو جاتا ہے میں کہا آج اتنا ہی کافی ہے کل کو اگلا سبک دوں گا تو وہ تھوڑا سا کیوں کہ دکھی تھا نیند نہیں آتی تھی تو رات کو بھولیٹ گیا ایسا ہی اس نے سبک اپنا لیا تو دوسرے دن شبھائی میرے پاس آ گیا کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا نیند کب آ گئی مجھے پتہ ہی نہیں لگا نیند کب آ گئی نیند تب آئے گی جب تم سچائی کی خوش میں جاؤ گے جب تمہارا من کہیں اور ہے درمتی میں ہے سمتی میں نہیں ہے تو نیند نہیں آئے گی کربٹیں بدلو گے گولیاں کھاؤ گے نیند نہیں آئے گی جب تمہاری مت سمت ہو گئی کہ میں کون ہوں تم لیٹ ہوگے بشترے پر سیکنڈ ہی لگے گا سیکنڈ بھی زیادہ دیر لگتی ہے تم نے خیال کیا اس کا کہ لے یہ تن اب تیرا لے یہ من بھی اب تیرا جیسے تیری موج بس آٹھ کربٹیں آٹھ سانس سیدھے لے کر لے لو سونہ سانس ادھر کو کربٹ لے کر لے لو اور باقی کربٹ ادھر کو لے لو آپ ادھر کو کربٹ لیں گے ہی کہ تمہیں نیند آ جائے گی میں ان کو کہہ رہا ہوں جن کو نیند نہیں آتی ہے نیند آئے گی اور بڑے مستھی کی نیند آئے گی کوئی کمی نہیں رہے گی اور جب چاہوگے تم اٹھ جاؤگے من کو گرو مت میں لے آؤ من کو اپنے مت میں نہ لے جاؤ من کو گرو کے روپ کے ساتھ لگا دو من کو گرو کے بچن کے ساتھ لگا دو جس نے انسان نے ستگرو کے بچن کے ساتھ من کو لگا دیا جا گرو کے روپ کے ساتھ لگا دیا اس کو کسی بات کی کمی نہیں ہو سکتی اسی لئے سناتن دھرم میں ترکوٹی کا سادن بہت مانتہ رکھتا ہے ترکوٹی میں ستگرو کے درشن ہوتے ہیں یہاں پر ترکوٹی ہے تین جہاں تم ستگرو کو یاد کرتے 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 مستی میں آجاتے ہو ستگرو کا یہاں روپ آپ کو دکھائی دے گا اور وہاں اوم کا آواز آپ کو سنائی دے گی کسی کو وہاں بادل کی گرجن سنائی دے گی کسی کو لال رنگ وہاں دکھائی دے گا میرے ستگرو نے تو کرپا کی شروع شروع کے ساری سٹیجز بڑی جلدی پوری کر دی سبھی اب ان میں دلچسپی ہی نہیں رہی کہ گھنٹا سنوں شنک سنوں نہ کچھ نہیں سننے کی اچھا رہتی اپنے آپ میں ٹھہرنے کی اچھا رہتی ہے کہ وہاں ٹھہروں یہاں میرے ستگرو ہیں وہ ستگرو کیا ہے ستگرو ہے پرکاش روپی چرن اور شبد روپی ان کا روپ یہ دو چیزیں ہیں وہ تمہارے گھٹ میں ہیں وہ سب کے گھٹ میں ہیں امیر کے بھی گریب کے بھی نیچ کے بھی اونچ کے بھی ہندوستان کے رہنے والوں میں بھی اور باہر کے دیشوں کے رہنے والوں میں اس میں کوئی کسی طرح کا فرق نہیں ہے سب میں ہے وہ اس لئے تو کہتے ہیں گھٹ گھٹ میں وہ براجمان ہے کون براجمان ہے آدمی نہیں گھٹ گھٹ میں براجمان کون ہے وہ ست پرش رادہ سوامی شبد وہ ست پرش رادہ سوامی شبد اس لئے کبیر سوام نے کہا مو کو کہاں ڈھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس میں ڈاتا دیار جی مہاراج بڑی اونچی آواز میں کہہ گئے لکھ گئے ڈھونڈ مجھ کو اپنے من میں کہاں کہاں مندر میں کہاں گردوارے میں کہاں کہیں نہیں کہاں ڈھونڈ مجھ کو اپنے من میں میں تو تیرے پاس ہوں ڈھونڈ مجھ کو اپنے من میں پھر کہتے ہیں میں نہ کاشی میں نہ مطورا میں نہ گر کے لاش ہوں ڈھونڈ مجھ کو اپنے من میں سب زندوں نے کہاں سب زندوں نے یہی کہاں شرید گرو گرند صاحب جی مہاراج کا پرکاش کر کے اس میں پڑیئے وہاں بھی یہی کہاں جیسے جیسے وہ لکھتے ہیں جیسے پھول میں باس بستے ہیں مکرمہیں جیوں شائی تیسے ہی ہر بسے نرنتر گھٹویں کھو جو بائی سب کو کہاں مگر کوئی سنتا ہے اس بات کو گھٹ میں کون اتر رہا ہے کوئی نہیں سنتا کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے یہ دویش ہے اس لئے یہ جھگڑے ہیں اس لئے دھرم میں شانتی نہیں ہے اس لئے دھرم میں بٹوارے ہیں دیرے بن گئے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا آگے میرا ستگرو ہی بچائے مانو جاتی کو میں یہی پراتھنا کیا کرتا ہوں میرے ستگرو دیا کر دیا کر دیا کر کیونکہ ہم بٹکے ہوئے ہیں یہی داتا دیال جی مہاراج کہہ رہے ہیں آگے چلیے گرمت پتی برت روپ ہے ہردے پیا کا تھیان منمت ہے بیوچارنی پوگے نرک ندان کتنا کلیر کہ دیا گرمت کیسا ہے جیسے پتی برت اسری ہوتی ہے ایک پتی ہے باقی سنسار کے سبھی انسان بھائی ہیں بزرگ ہیں ان کی طرف اس کا دھیانی نہیں جاتا کہ یہ بھی انسان ہیں جا نہیں وہ اپنے پتی کو مانتی ہے کہ ہی ایز مائی ہس بین اور وہ بہت پرسنچت رہتی ہے ایسے ہی جو صادق ہوتا ہے اس کو کیول اپنے گروہ سے پیار ہوتا ہے وہ ایک روپ کے ساتھ رہتا ہے دو روپ میں نہیں جاتا وہ ایک شبد کو پکڑ کر اس کے پیشے مر مٹتا ہے اس کو نہیں چھوڑتا وہ اپنی بھٹکنا کو چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا کہاں ڈھکے کھانے ہے میرا ساتھ گروہ ایک ہے میرا پتی ایک ہے ایک پتی والی پتنی ہمیشہ سکھی رہتی ہے ایک پتی بھرط اشتری ہمیشہ سکھی رہتی ہے ایک بھکت ساتھ گروہ کا بھکت بھی ہمیشہ سکھی رہتا ہے منمت کا حال یہ ہوتا ہے جیسے بھی چارن ہوتی ہے جہاں بھی بھاگے ادھر بھی بھاگے کبھی وہاں گئے کبھی وہاں گئے کبھی وہاں گئے ڈوڑے ہوئے ہیں شانتی کہیں بھی نہیں پھر وہ مقابلے کرتے ہیں کمپیرزن کرتے ہیں وہاں کتنی سنگت ہے جی بڑی سنگت ہے جی لائنے لگی ہوئی ہیں یہ ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں میں پوچھا کرتا ہوں تم کچھ سن کے آئے وہ تو بتا دو ملتا ہوں میں ست سنگیوں سے بھائی تم ست سنگ کر کے آئے ہو کوئی ایک بات بتا دو ایک بات وہ شروع کریں گے بڑی سفائی ارے من کی سفائی ہوئی نہیں باہر کی سفائی کی شفت کرتے رہوگے کچھ ملنے والا نہیں ہے اس لئے بیوچاری مت بنو بیوچاری نہیں بننا کیا بننا ہے پتی برتا بننا ہے پتی برتا کو کیا سکھ ہوتے ہیں شاید دات دیال جی آگے کہتے پتی برتا پتی کو پجے ایک پتی کی آس بیوچارن کو دکھ مہا نہیں آس وشی آس کتنی کلیر بات کہ دی ہے پتی برتا کھول اپنے پتی کو یاد کرتی ہے اور کسی کو نہیں بیوچار کی درشتی ہی باہر ہوتی ہے میں کہا کرتا ہوں آم بہنوں کو جب کبھی کوئی میرے موقع ملتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں برا نہ ماننا میری بات آؤ بہنوں تم برا نہ ماننا میں بڑا سپسٹ ہوں اندر بار ایک کوشش کر رہے ہیں گھر میں پتی ہے گھر میں بچے ہیں تو کوئی میک اپ نہیں ہوتی جب بزار جانا ہو کسی فانکشن میں جانا ہو تو ایک گھنٹا شیشے کے آگے لگ جاتا ہے کیوں برا نہ ماننا میری مات آؤ بہن کیوں دیکھ رہا تو تمہیں تمہارے پتی نے ہے دنیا نے نہیں دنیا کی درشتی بھی خراب ہوگی تمہاری درشتی بھی خراب ہوگی تمہاری درشتی میری پتنی یہاں بیٹھی ہے میں دعوی سے کہتا ہوں میں نے آج تک اس بیچاری کو یہاں لگانے والا نہ وہ کبھی لا کر دیا زندگی میں نہ کبھی پاودر لا کر دیا نہ کبھی کریم لا کر دیا اور مجھے دنیا میں سب سے سندر یہی اور کوئی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میرے درد کو سمجھو میرے درد کو سمجھو میں کیا کہتا ہوں کیا کیا سمجھو مجھو 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 میرے بیٹے میرے دو نمبر کے بیٹے میں نے بچوں کی سگائی یہاں کی ہے یہ یہ کی ہے اس مندر میں کیونکہ بیٹوں کا نام کرنہ بھی میرے سدگرون نے کیا ہوا ہے کوئی پارٹی سے ہماری بات چلی میں نے کہا مندر میں آ جانا اس کمرے میں جب وہ لڑکی آئی تو میں نے اس کو کہا میری بیٹی میری پتر میں ایک گل کین لگا بھرا تا نام اننے گی اس کے ماتا پیتا بھی تھے میں نے کہا یہ آپ نے جو یہاں آنے کے لیے میک اپ کیا اس کی کیا ضرور تھی اگر آپ یہاں سادھا آتی گھر میں بیٹی کی طرح آتی تو شاید میرے من میں کچھ بھاونہ اور ہوتی مگر یہ جو آج ہی آپ نے کیا تو میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوں گے نہ میرے بیٹے کے پاس ہوں گے ہم تو دال پھل کھانے والے آدمی ہیں ہم تو یہ یہ ڈیکوریشن کے پیس نہیں لا کر رکھ سکتے اس لیے میرا آپ کو نمس بشکار میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر دیا تھا میں کہتا ہوں بچوں کے کریکٹر پر خیال رکھو بچوں کی رہنے دیکھو جو بچوں کے طرف لا پروہ ہو جاتے ہیں ان کو شانتی نہیں ملے گی گھر میں بیچین آ جائے گی جہاں آدھیاتم کی بات میں کرتا ہوں وہاں میں دنیا داری کی بات کرتا ہوں کیونکہ پرمدیال جی مہراج نے دو گھوڑوں پر مجھے پورا لگام دے کر بٹھایا ہے سنسار کا گھوڑا بھی میرے دین ہے اور ادھیاتم کا گھوڑے کی بھی لگام مجھے میرے ستگر نے پکڑائی ہوئی ہے ستگر کے دربار میں آئے ارے دنیا نہ بنے یہ کبھی ہو نہیں سکتا اور ستگر کے دربار میں آؤ تمہارا دین نہ بنے یہ بھی کبھی ہو نہیں سکتا ستگر کی صف تو یہ ہی ہے کہ تمہاری دنیا بھی بنے اور تمہارا دین بھی بنے تو دین اور دنیا بنانے کے لیے کیا بننا ہے پتی برتا بننا ہے جیسے پتنی کو سبھی سکھ ملتے ہیں ویسے ہی ستگر کے شش کو بھی سبھی سکھ ملتے ہیں جس کی مسال میں تمہارے سامنے ہوں میں کسی کی مسال دیتا ہی نہیں ہوں سو لان آر تاکہ شیل چرطر کے گرو سدا رکھوار ایک بات یاد رکھنا میں اپنی بیٹی آپ اور سنا سنا پتی برتا کی بات سنا دیتا ہوں 1962 میں چائنہ کے ساتھ جود ہوا انڈیا کا میرے پروار میں میرے تایا جی لگتے تھے ان کی لڑکی کی فوجی آدمی کے ساتھ شادی تھی اور وہ اس فوج میں تھا جو 1962 کی لڑائی لڑی گئی لڑائی میں بہت سے ہمارے فوجی مرے شہید ہوئے اور وہ میرے میرا بہنوئی جو تھا وہ بھی نہیں آیا اور کچھ دنوں کے بعد اس کے کپڑے آگئے سامان گھر پہنچا دیا فوجنے کہ وہ کہیں نہیں ہے مطلب ڈکلیر کر دیا کہ وہ شہید ہو گیا میری بہن شیدی سادھی انپڑ وہ کہنے لگی میں پتی بڑھتا کی بات کرنے لگا ہوں کہتی میں اس وقت پڑھتا تھا آٹھ میں نومی میں پڑھتا تھا نا سوری یہ ہے کتر کی بات 62 کی بات ہے میں ایم 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 میں تھا اس وقت گاؤں میں کبھی کبھی جاتا تھا شہر میں مکار لے کر رہتا تھا تو میں ملنے گیا میں بہن کے ساتھ بیٹھ کر وہ کہتی ککو پاڑو میرا پتی مر نہیں سکتا میرا پتی نہیں مرا ہے عورتیں کہیں تو کپڑے بدل دے یہ چھوڑ دے سفید کپڑے پہن نہیں پہن چار پائی چھوڑ دی چار پائی چھوڑ دی نیچے بستر لگا دیا نیچے سوگ میرا پتی نہیں مرا گھر والے کہنے لگے جی پائگل ہو گئی ہے سارے مہ